بابنا بے لے جائیں نروگ مجھ کو میری جائیں گو لگائے کیسا روگ بابنا sua بابنا بے لے جائیں نروگ مجھ کو مرچ مصارب تیز رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارے وہ قارئین وہ چٹکھارے پسند ہیں وہ اس سے لطف اندوس ہو سکے تمہارے بھی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم سب کہ چاہتے ہو مجھ سے مجھے تو موسیقی موسیقی اصل میں کچھ دنوں سے میں آپ سے ایک ضروری مسئلہ پر بات کرنا چاہ رہا تھا خیریت تو ہے نا بیٹا تلحال تو خیریت ہے لیکن اگر عفت نے اپنے روئیے میں تبدیلی نہ کی تو مسئلہ بڑھ بھی سکتا ہے جو بات بھی ہے آپ کھل کر بتائیں انکل اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں نہیں بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی اتنی بتمیز اور جھگڑا لوگوں کی بیٹا آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا جی اصل میں میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب اس کے روئیے نے بالاخر مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ ہی سے بات کروں بلکل فکر نہ کریں میں اس کی امی سے بات کروں گا شکریہ رفت تمہارا کوئی ردی عمل نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہیں تو شرمسار ہونا چاہیے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا میاں دوسری لڑکیوں کی طرف متوجہ رہتا ہے ہم بچہ نونسنس موسیقی 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 سوڑی 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 ہم ٹریٹ کا مل رہی ہے ویسے میں تم لوگوں نے کمٹی بہت انجائے کرتی ہوں جب تم کو ٹریٹ مل جائے گی ایک شکر میں تو ایداوت میں ہوں گا کہ تم مجھے میرے جذبات پریسا ساتھ ترنم کے ساتھ پیش کرنے کی اجازت ہوگی کر لینا سوڑی تم واقعی بہت عزین ہے تم بھی تو ہو اگر ہم دونے ہی اتنے عزین ہیں تو پھر بچھڑ کیوں گئیں موسیقی اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے آپ کیا میں کہاں جاتا ہوں کب آتا ہوں کس سے ملتا ہوں کہاں اٹھتا بیٹھتا ہوں میں کوئی سروکار نہیں ہونے چاہیے میں اپنے ذاتی اور نجی معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا لیکن میں یہ دخل اندازی جاری رکھوں گی لگتا ہے تمہیں اس گھر سے ملنے والی عزت راس نہیں آئی میں لانت بھیجتی ہوں اسی عزت پر جس کی بنیاد جرم اور گناہ پر ہو لگتا ہے تمہیں اس گھر میں مزید جس کی بنیاد جاری موسیقی 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 میں ابھی آپ کی صلاحیتوں کے امتحان لیے لیتا ہوں اور جو اس امتحان میں پورا اترا میں کوشش کروں گا کہ اسے کسی آلا اہدے پر بیٹھا دوں یہ ایک لائٹر ہے لائٹر سمجھتے ہیں یعنی سگرٹ جلانے والا لائٹر جو اس لائٹر سے سگرٹ سلگا لے گا وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا لیکن ایک بات یاد رکھی گا کہ ٹائم صرف تیس سیکنڈ کا ملے گا آپ لوگوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ میرے نظریہ زہانت پر پورے نہیں اٹھیں آپ لاکھ کوشش کریں یہ لائٹر سگرٹ نہیں سلگائے گا وہ اس لئے کہ سگرٹ سلگانے والا لائٹر یہ ہے یہ گاڑی کا لائٹر ہے گو کہ یہ لائٹر ہے مگر یہ گاڑی میں لگتا ہے یہاں سگرٹ نہیں سلگا سکتا تم اور تمہارا خاندان جہاں موقع ملتا ہے ہمارے خلاف پاتے کرتے رہتے ہو کسی کی باتوں سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ہمیں فرق پڑتا ہے اس لئے کہ ایک بائیزت اور موزز گھرانا ہے ہمارا تم لوگوں کی طرح نہیں جن کی معاکشے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تمہارا غرور اور پیدائشی برتری جب مقافات کی ضد میں آئے گی تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی تمہارا انجام ساری دنیا دیکھے گی آج تم نے کھل کے اپنی ذہنیت کا اظہار کر دیا نا کہ کس درجہ گری ہوئی ہو تم تراک چاہتے ہو مجھ سے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا تمہیں مجھے اور میرے بائیزت خاندان کو جو عذیت تم نے دیا اس کی سزا ضرور ملے گی تمہیں سزا تو تمہیں ملے گی باتش اس کے سیکھ میں تمہارے ساری کارناموں کی حققت ریکارڈ ہے تمہیں سمجھا سمجھا کہ دھکیا ہوں لیکن تمہاری اکل پہ پڑھا بڑھا ہوا ہے تمہاری اکل پہ پڑھا ہوا ہے تمہاری اکل پہ پڑھا ہوا ہے تمہاری اکل پہ پڑھا ہوا ہے تمہاری چہروں سے دیگلونگی دیگلونگی آنسی یا دیگلونگ بیٹے افتت نہیں اٹھی ابیدت آنے جی رات سواری تلخی ہوئی تھی میں نے بڑی اچھی خاصی دوست دیے میرہ بہت دنوں تک طبیعت بہت دائیگی تم نے اچھا کیا بہت یوں بھی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے آپ فکر نہیں کریں مجھے ہر طرح کی بھوتوں سے نمتنا اچھے طرح ہاتا ہے چلو دیکھیں گے چلو دیکھیں گے چلو دیکھیں گے جب تم کہو جس صبح سے دعا ہوا تھا نہیں تھکا ہوا تو تھا لیکن تمہاری آواز سنکے سریلی سی آواز سنکے ساری کی ساری تک اپ دور گئے کر بہت ہوں سکھائی سب بہت پرداش کر لیا میں نے مرد بچے ہو تو انسان کے بچے بھی بنو یہ سب کچھ پرداش کرنا ہوگا سنگی تم بڑھار کرنا پڑھگا سب نہیں ہرگز نہیں کسی بھول میں مت رہنا تم کسی بھول میں مت رہنا رمیمبر موسٹر سمجھے یہ تھپڑک ٹریلر ہے آئندہ ایسی حرکت کی تو پوری فلم دکھا دوں گا ہاں 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 موسیقا ایمراں چابی مچھو تو ہمیں گاڑی لے کچا رہے ہیں یہ لیں چابی اور کب تک آئی نیاد مجھے پاؤن مات کیا کرو جب ماں فارغ ہو جاؤ گ آ جاؤ گ ہاں اگر میں لے ٹو جاؤں تو ریا سے کھانا کھانا نگا دیں گے ٹھیک ہے تب تک میں اپنے مریض دیکھتا ہوں اکے آنٹی میری بات سنے آنٹی ایک تو اس گھر میں میری کوئی بات نہیں سنتا ہے کیا بات ہے میں آپ کو باتی کی غیر اخلاقی حرکات کا ثبوت دینا چاہتی ہوں خامد کی نافرمانی کی سزا قدرت نے تمہیں بیٹی کی پیدائش کی صورت میں دی ہے اب بھی تمہیں سمجھنے آتی ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور دعا کرو کہ وہ تمہیں پیٹا دے ہر وقت ہر وقت تم ساسچیں کرتی ہو غیبتیں کرتی ہو چغلیاں کرتی ہو فساد کراتی ہو اور یہ بہت بری عادات ہیں مجھنے گیا تمہارا نام کیا ہے میرا نام جی رزیاں ہے جی تم نے کبھی میوزک سنے ہاں جی میں نے بہت تفہ میوزک سنے جی ریڈیو میں گانے بھی سنے پاگل نئی قسم کا میوزک بی بی جی میوزک کی بھی قسمیں ہوتی ہے جی تجھے نہیں بتا آج بھی تجھے نئی قسم کا میوزک سنا وہ کونسا جی ہاں 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 پیجی یہ آپ نے کیا کیا یہ ہے یہ ہے راگ چکنا چو ہاں راگ چکنا چور جی چکنا چور یہ دیکھو ہاں 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 موسیقی ہاں 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 موسیقی 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 ہاں 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 موسیقی 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 پولیس والے میرے گھرولوں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں دیکھیں بی بی اگر وہ زیادتی نہ کریں تو انہیں پولیس والا کون کہے اب ویسے بھی یہ میرے لیول کا مسئلہ نہیں ہے میں اپنے کسی جونئر ریپورٹر کو کہہ دوں گا اس کا مطلب ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا بی بی آپ تسلیح رکھئے میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا بھی مسئلہ کسی نہ کسی طرح حل ہو جائے دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ خاتون آ رہی ہے ان کا مسئلہ درہ دیکھ لیجئے اور ایسے مسئلہ آپ خلی دیکھ لیے کریں جائے بی بی آپ شکریہ سوچا اس کو بڈف格ات کرر ہو terminology اس کی تکتی تو مکی آیا ہے اس کو بڈف skull را پا اس نے مجھے اور تمہیں ڈالیاں دیں اس نے میری انسلٹ کیا ان کو اکتصور ہوں اس کے ساتھ ایم نہیں ہمتوگی اور اپنے لگے امران توم جانتے ہو کہ میں نے شادی صرف تمہا نے ٹالنت اور ذہانت کی کی لیکن ان دولتوں کے اس دنیا ضرورت کیا ہے ضرورت ہے ہر لڑکی شادی کے بعد انچا سیٹر سے انجوائی کرتی ہے لیکن میں شادی کے بعد پہلے والے سیٹر سے بھی نیچے آگئی ہوں اور تمہیں اس حقیقت کو محسوس کرنا چاہیے سویا میں دن رات محنت کس لیے کرتا ہوں تم تو خامخواہ گھبرا گئی ہو میں جلد ہی تمہارے سیٹرز کے سارے مسئلے حل کر دوں گا ہاں ہاں اسی طرح مفت مریضوں کا علاج کر کے دیکھو فری علاج میں صرف مستحق مریضوں کا کرتا ہوں کچھ تو انسان کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے دوسرے ڈاکٹر نوٹ چھاپ کر دنیا سوارتیں اور آپ آخرت سوارے پریز ریلیکس پریز کام آن آو چلے دیکھئے آپ کی بیٹی ذہنی مریضہ ہے آپ آکے اسے لے جائیے اور اس کا علاج کروائیے ٹھیک ہو جائے تو مجھے پتا دیجئے گا تینکیو ڈاکٹر نوٹ چلے گا تینکیو ٹھیک ہے کہ میں بات ہے تم کچھ پریشان ہو افتت چو پریانی سے بہتر ہے کہ انسان اپنا دکھ شیر کرے رابیہ صحیح کہہ رہی ہے بازی جو بات ہے وہ کھل کے کہیے بیٹھا مہوں سے بچوں کے دکھ چھپے نہیں رہتے تمہارا چیرا دیکھ کے بچوں کو کچھ مہم ہو رہا ہے بیٹھے وہ میں کچھن میں دودھ رکھی آئی ہوں جاؤ ذرا تم دیکھو جلدی جاؤ بچے مجھے بتاؤ بات دیشے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا میری جان مجھے بتاؤ نا بچے میں تمہاری ماں ہوں مجھے نہیں بتاؤ گی تو کسے بتاؤ گی افت بیٹھے کچھ تو بول افت افت کچھ بولو کچھ بولو بیٹھا بیٹھے مجھے بتاؤ بیٹھے بولو نا بیٹھے 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 ب موسیقی موسیقی مجھے یقین ہے موسیقی آپ یا آپ کے ماباپ نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا بٹے کیا کہہ رہی ہے ہم نے تو کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہماری زندگی تو کھلی کتاب ہے ہم نے تو کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا ضرور کوئی گناہ ہوگا بڑا گناہ بلکہ بہت بڑا گناہ یہ تو کسی باتیں کر رہی ہے کیا گناہ کیا ہے ہم نے لیکن گناہ ہوا ہے گناہ ہوا ہے گناہ ہوا ہے اب کیا حال تمہاری بیوی کا اس کا حال کیا ہونا ہے تو اس کا حال سے کمدری کا شکار ہو گئی میرے نیخیال کے بھی نورمن ہو سکے تو وہ کیوں کرتی اس طرح بس لوڑ سوشل سٹیٹس سے بہو لانے کا امی کا آئیڈیا فلاپ ثابت ہو وہ پیچاری ہور اکھر کے ماحول میں ایڈیس نہیں کر پائی چھا امی میں نے کلیفت باجی کا بیگ دیکھا تھا وہ سٹلیپنگ پل سے بھرا ہوا تھا لیکن بیٹے اس نے تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں بتایا جب بھی آتی ہے بہت خوش نظر آتی ہے مگر امی یہ خوشی جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے ہاں کل وہ میرے گلے لگ کے بہت روئی تھی بس روتی ہی چلی جاتی تھی آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا بیٹے میں کیا کروں میں نے تو بہت کوشش کی ہے اس نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں بس روتی ہی چلی گئی ہے امی آپ میری ماں نے تو عفت کو کسی اچھا سی ڈاکٹر کا دکھائیں مجھے وہ نورمل نہیں نظر آتی ہاں کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ جی ایک بیٹی ہے دیڑ سال کی امی کیوں گپ مار رہی ہیں میری بیٹی ڈیڑھ سال کی نہیں ہے اس کی عمر ایک سال چھے ماں ہے اچھا اچھا آپ برائے میربانی بہار تشریف لے جائیں گے جی گھر میں اور کون کون ہے میں ہوں ایک بڑی چڑیل ہے ایک چھوٹی چڑیل ہے سوری سوری میرا میاں بندر میاں بھی ہے آپ کو یہ لوگ تنگ کرتے ہیں ہاں ان کی جورت پڑ سکتی ہے بھلا ہاں چاکٹر صاحب اگر آپ مائن نہ کریں تو میں اسے پھیک دوں ڈاکٹر پلیز آپ کو کیا تکلیف ہے اگر میں اسے بھی اسے پھیک دوں آپ جانتی ہیں کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو پوری ہیلپ کی ضرورت ہے مجھے تو آپ بیمار لگتے ہیں آپ کا ذہن بیمار لگتے ہیں لیکن اس میں آپ کو قصور کوئی نہیں ہے آپ کو شعبہ ہی ایسا ہے میرے ماں باپ کی طرح آپ کی سوچ بھی گھٹیا ہے وہ کیوں ڈاکٹر صاحب میرے ماں باپ اور میری بہنیں مجھے قتل کروانا چاہتی ہیں وہ آپ کو قتل کیوں کریں گے آپ ان کی بیٹی ہیں نہیں نہیں خود مجھے قتل نہیں کریں گے انہوں نے اس کے لیے میرے میاں اور میرے سسرال والوں کو میرے پیچھے لگایا ہے توپ سکرت ہے پیسی دیں انہوں نے پیسے ہاں جی باتش صاحب تو پھر آپ نے اس سلسلے میں کیا سوچا کس سلسلے میں یہ وہ پرائیوٹ ٹی وی چینل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سے اچھا ہاں اس میں میں آپ کے ساتھ چامل ہونے کو تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے وہ کیا وہ یہ کہ اس بزنس میں مس کومل ہمارے ساتھ پارٹنر ہوگی آرے باتش صاحب آپ نے تو درائی دیا تھا میں تو مس کومل کے بغیر ایک چھوٹے سے چھوٹا قدم بھی نہیں اٹھاتا ہوں یہ تو پھر ایک بہت بڑا قدم ہے جی اور یہ ایسا ہی قدم ہے جیسے قدم انسان نے اس چاند پر رکھا تھا واو 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 مس کومل کیا ذہانت کی بات کر دیا آپ نے اس وقت آپ کی بیٹی کو فوری علاج کی ضرورت ہے وہ شدید نفسیتی دباؤ کا شکار ہے جی ڈاک صاحب ہم اپنی بچے کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں میں روزانہ آپ کو بریفنگ دیتا رہوں گا آپ اس پر عمل کرتے رہیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتی ہیں شام چھے بجے تک انہیں ہم انڈر ابزرویشن رکھیں گے جی بہتر sorry for being late کیا ہوا باتش اور افت کے درمیان کوئی مسئلہ ہے تمہیں کیسے پتر چلا میرا ایک دوست ماہر نفسیات ہے کلما اس کے قلعے نے گیا تو وہاں ایک فتر اس کے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے تو کیا بتایا اس ماہر نفسیات میں آپ کا ہو اس کے مطابق آپ کی بھائی کی بیوی کو ایک خطرناک نفسیاتی مرض لگ چکا ہے کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے اس کو صرف ایسا سے کم طریقہ چکا ہے اس لئے تو وہ سارے درامے کرتی ہلو السلام علیکم جی میں ڈاکٹر خان بول رہا ہوں آپ کو اس لئے فون کیا تھا کہ آپ کی بیوی ایک خطرناک نفسیاتی بیماری کا شکار ہو چکی ہے جی جی وہ کبھی بھی کسی وقت بھی اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی جی یہ بات تو میں سمجھتا ہوں پس کھانیلی مجھے یہ بتائی کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس بیماری میں عموماً وہ خواتین مبتلا ہوتی ہیں جنہیں لمبے عرصے کے لئے شدید ذہنی اور جذباتی گھٹن اور عذیت کا سامنا کرنا پڑے حسن روکس اب میں چاہتا نہیں تھا کہ اس بارے ہم بات کروں لیکن ہوا پسرار کرتے ہیں تو آپ کھل کر بات کریں روکس اب میرا ذاتی انیلیسز یہ ہے کہ اس فت کا تعلق میڈل کلاس سے ہے اس کی چار اور بہنیں ہیں جن کی شادی نہیں ہو سکی اور پھر وہ ہماری سوسائیٹی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکی جبکہ میں بہت سینسٹیف بہت انسان دوست آدمی ہوں اور میری ماں اور بہن بھی ایسی ہی ہیں اب ہمیں ماضی کو بھول کر فیوچر کی بات کرنا چاہیے گوئیس کی بیماری ایک خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے لیکن اگر آپ لوگ توان کریں تو میں امید کی کرن پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں جیسٹ سنریفول ڈاکٹر صاحب آپ پلیز اس کا علاج شروع کیجئے جتنے بھی اخراجات ہوں گے میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں باتی صاحب اس کا علاج صرف اخراجات اٹھانے سے نہیں ہوتا آپ کو اسے بہتر محال اور ٹائم دینا ہوگا ٹائم والا تو بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب میں میں بہت بیزی رہتا ہوں میرے خیال ہے یہ کام عفت کے والدین بہتر کر سکیں گے آوکی جی ٹائم 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 ڈاکٹر صاحب تم کی سمجھتی ہو تم大家好 آپ جائیں بی بی جائیں آپ اپنے کمرے میں جائیں جان جلدی سے جائیں جائیں بی رسول آپ مرتبہز نے ریسیک نمی brat وہ شخص رہا ہے وہاں نمائیں ص께دی profession آپ کو معنی میار کرو ریکھیں آپ جائے دیکھ لوں گے میں اس ٹیٹے کو بھی دیکھ لوں گی سمجھ سے کہے میں ٹیٹا کی ٹیٹا کسی پڑھ گیا میں جائے آپ نے ہموشی سے آپ نے کمرے میں جائے دیکھ لوں گا ٹیٹے اب کیسا محسوس کر رہی ہو سرمیدار پہلے سے کام ہے اور چکر بھی کاماتے ہیں اپنے اردگل پھرنے والے ویشی اور درندے نظر آتے ہیں یا محضب فی الحال تو وہاں سے بھی لگ رہے ہیں انسان بہت خوبصورت چیز ہے لیکن تم اس کے اندر کی خوبصورتی تلاش ہی نہیں کرتی ہو اب بہت رحم دل انسان ہیں لوگوں کے دکھ کم کرتے ہیں میرے دکھ کبھی کم نہیں ہوئے میری بیوی بدزبان عورت تھی تلاق کے بعد میں نے شادی بھی نہیں کی مسلسل تنہائی کی عذاب میں مبترا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ تو اتنے اچھے ہیں تو پھر کیوں نہ آج کسی چائنیز میں کھانا کھانے چلیں اس کے بعد کچھ ٹائم میرے گھر میں گزارماں ہو سکتا ہے کچھ پیار محبت کی باتوں سے ہمارے دکھوں کا مدابہ ہو جائے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے سر پہ یہ مار کے تم جہنم رسید کر دوں گی چلے جاؤ امی 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 مجھ آ کر لے جائے اچھے یہ بتاؤ کہ زویا کہ میاں پاکستان میں سیٹ ہوئے ہیں کہ ابھی نہیں ہاں بس کیا بتاؤں تمہیں وہ ہارڈ ورکر بہت ہے لیکن زویا مجھے بتا رہی تھی کہ قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی بھائی آخر کیوں یعنو اس کا یہ خیال تھا کہ شادی کے بعد یہاں پاکستان میں اسے اپنا کلینک چلانے کے لیے کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی لیکن کچھ ایسا ہے نہیں ایکشلی بات جی ہے کہ بڑے شہروں میں ڈاکٹروں کے درمیان کمپیٹیشن سخت ہوتا ہے ہاں بس اب زویا اس کو تیار تو کر رہی ہے کہ ملک سے باہر چلے جائے بس میں میری تو پرسنل رائی ہی ہے کہ زویا کو بھی ساتھ ہی جانا چلے اس ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ ہی جائے گی وہ اکیلا نہیں جائے گا اکیلا نہیں خیال کہ اس کا میاں یہاں پر سٹل ہو سکی موت مشکل ہے موسیقی 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 کیا بکواس کر رہی ہو تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمیز تو تمہیں اب میں سکھاؤ گی my dear horrible sauce تم پاگل ہو گئی ہو پاگل میں پاگل نہیں ہوئی تمہارا اور تمہارے شیطان بیٹے کا انتہان لیا جا رہا ہے اپنی منہوس زبان بند رکھو ورنہ ابھی اسی وقت گھر سے نکال دوں گی لیکن وہ وقت آ چکا ہے جب تم لوگوں کے لیے ایک ایک ساس حضاب بن جائے گی حضاب بن جائے گی shut up میرے انسلت کر رہی ہو تم پہلے نہیں کی آپ کروں گی ہر روز کروں گی ضرور کروں گی میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتے ہیں موسیقا ہم 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 اب تمہاری اتنی جورت ہو گئی وہ صرف ہم صرف ہم ہم موسیقی 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 موسیقی